جی دریا بہرہ ہے جو آدمی دریا کی لہروں کے اگنسٹ تیر کے کنارے پہ پہنچنا چاہتا ہے تو ان موسٹ اپ دی کسیز تھک جائے گا اور دوب جائے گا لیکن اگر انسان ان لہروں کے ساتھ بہے اور کنارے کی طرف ڈریفٹ کرتا رہے تو تھوڑا سا فاصلہ زیادہ لگے گا تھوڑا سا زیادہ وقت کنزیوم ہوگا لیکن بغیر تھکے سیفلی کنارے پر جا پہنچے گا اسلام کو اس لئے دین فطرت کہا گیا کہ یہ انسان کی فطرت کے این مطابق دین ہے اسلام کی تمام تعلیمات اگر ہم پھیلائیں کینمس پر اور ون بائی ون اسے اگزیمن کرنا شروع کر دیں تو آدمی ایک نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اسلام عیسار اور قربانی کا دین ہے ہر ہر قدم پر آپ عیسار اور قربانی سے کام لے رہے ہیں اور دنیاوی مال ذر سے محبت آپ کی کم سے کم سطح پر رہتی ہے جو خوشی ہے اور سکون ہے وہ لینے میں نہیں ہے دینے میں ہے جب آدمی میٹریلیسٹک ہو جائے گا دنیاوی مال لزر اس کے لیے پریسیڈنس لے لے گا اوور ایووریٹھنگ چاہے وہ جاہو حشمت ہو دولت ہو سٹیٹس ہو اگر وہ پریسیڈنس لے جائے اوور ایووریٹھنگ تو ہم اس کو عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ ہم میٹریلیسٹک ہو گئے تو جب ہم میٹریلیسٹک ہوں گے تو پھر سکون چھن جائے گا وہ خوشی چھن جائے گی جس کو ہم ریل ہیپینیس کہتے ہیں جب وہ سکون چھنتا ہے تو پھر انسان اس طرح تڑپتا ہے جیسے بغیر پانی کے مچھلی جب تک ہم اسلام کی ان رہوں پر عمل نہیں کرتے تو لیٹرین سپریٹ دی موسیقی سکون موسیقی